السلام علیکم محید پیغزادہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے دو دن پہلے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر اور میرے بہت اچھے دوست فواد چوہدی صاحب جنہیں میں پاکستان کا گلیلیو کہتا ہوں میرے ان کا نکٹیم رکھا ہے پاکستان کا گلیلیو پاکستان گلیلیو فور ہنڈرڈ یئرز لیٹ تو پاکستان کے گلیلیو نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹیوو دیا اور اس انٹیوو کے بعد پاکستان کی جو داخلی سیاست ہے اس میں ایک ہیجان اور ایک تلاتم کسی کیفیت پیدا ہوئی جو ابھی بھی چل رہی ہے فواد چوہدی صاحب نے یہ انٹیوو دیا تو وائس آف امریکہ کو لیکن یہ انہوں نے بیٹھ کے دیا پاکستان کے انتہائی پرومننٹ اور ریسپیکٹڈ پرنٹ اور ٹیلیویزن کے جانرلیس جناب سحیل ورائیت صاحب کے ساتھ اب اس سے چند دکھ پہلے سحیل ورائیت صاحب نے اپنا ایک کولم لکھا جس کا عنوان یہ تھا شاید کہ شہباز شریف کے پیچھے کون ہے جس میں سحیل ورائیت صاحب نے یہ انیلیسس آف افر کیا ادعوہ انہوں نے کیا کہ شہباز شریف صاحب کو اگر میب اس فلمزی طریقے سے گرفتار کرنے کی کوشش نہ کرتی جس طرح سے میب نے کی اور حکومت شاید گرفتار کرنا بھی چاہتی تھی پر وہ گرفتار نہیں بھی ہوئے تو شہباز شریف صاحب بیٹھے صرف اپنی عرضیاں لکھ رہے ہوتے ماسک پہن کے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے باتیں کر رہے ہوتے لیکن شہباز شریف صاحب کے قد میں نیپ نے اضافہ کیا ان کی پولیٹکس میں نیپ نے جان ڈالی اور ظاہر ہے اس کی کوئی وجوہات ہیں اس کے کوئی مقاصد ہیں اور نیپ اور حکومت جو ہیں وہ ایک پیچ پر نہیں اس کولم کے آخر میں یہ جو کولم تھا کہ شہباز شریف کے پیچھے کون اس میں سوہیل ورائت صاحب نے اس کے کولم کے آخری جو دو تین پیراگراف تھے اس میں ان نے انیلیسس آفر کیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی عمران خان صاحب کی حکومت کی جس طرح کی پرفارمنس جا رہی ہے ایکنومک فرنٹ کے اوپر جی ڈی پی کے حوالے سے ٹیکسس کے حوالے سے جوب ایمپوریمنٹ کے حوالے سے ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے ڈالر اور روپی کی پیریٹی کے حوالے سے سارے مسائل چل رہے ہیں اگر یہ ایسے ہی چلتے رہے تو کوئی بھی پولیٹکس میں انیویٹیبل نہیں ہوتا اور ضروری نہیں ہے کہ عمران خان کی جگہ کوئی پی ایم ایل این یا پی 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 کی گارمنٹ کو موقع میں دے یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئے کے اندر سے کوئی نیا چہرہ کوئی نیا فیس جو ہے وہ بھی سامنے آ سکتا ہے بہرحال یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے سوہیل ورائت صاحب کے اس انٹیو کا اب فواد چودی صاحب کے فواد چودی نے جو انٹیو دیا اس انٹیو کے بعد جو حیجان اور تلاتوں پیدا ہوا اس کے اگلے دن کیابنٹ کے اندر خاصی حیجان انگیز قسم کی کیفیتی جہاں ہمارے ایک اور بہت اچھے دوست جو وارٹر ریسورسز کے منسٹر ہیں فیصل بھارا صاحب انہوں نے پی ٹی آئی کے اور سینئر میمبران کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور انہوں نے الزام لگایا کہ کچھ لوگ یہاں پہ آپ کو ڈیپٹی پرائی منسٹر سمجھتے ہیں کچھ لوگ یہاں پہ پرائی منسٹر بننے کے لیے تیار ہیں پرائی منسٹر میں ویٹنگ ہیں جو کومنٹس میڈیا تک پہنچے ہیں میڈیا کو جو کومنٹس بتائے گئے ہیں جو لیک کیے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے نام کسی کہنے لیا لیکن یہ بات بڑی واضح طور پر کلیر ہے کہ ان کا اشارہ جو تھا ان کا جو حملہ جو تھا وہ اسد عمر صاحب کی طرف شام احمد قریشی صاحب کی طرف اور ازاق دعوت کی طرف تھا اور اس کے بعد سے اسد عمر صاحب نے اور شام احمد قریشی صاحب نے وزیراعظم کو اپنی اپیرنٹلی وضاحت بھی پیش کی اور شاید انہوں نے فواد چوہدری کی شکایت بھی لے دائی ہے تاہم فواد چوہدری اور فیصل وارہ جو ہیں وہ اپنی اپنی سٹیٹمنٹس پر قائم ہیں اور فواد چوہدری مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پارٹی کے اندر جو ان الیکٹڈ سپیشل اسسسٹنٹ ٹو پرائمینسٹر ہیں ایسے پی ایمز ہیں وہ بہت زیادہ اکھٹے ہو گئے ہیں اور پارٹی جو ہے وہ اس وقت اس سیچویشن میں نہیں ہے کہ جس کے سن کا پولیٹیکل کرائیسس ہے یا جو گورننس کا کرائیسس ہے اس کا کوئی حل جو ہے وہ پارٹی نکال سکے اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا ایک بیک گراؤنڈ پہلے سے چل رہا تھا وہ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ چند دن پہلے ایک ہفتہ سات آٹھ دن پہلے بلوچستان نیشنل پارٹی بین پی مینگل کے جو لیڈر ہے جناب اکتر مینگل صاحب انہوں نے بقاعدہ طور پر جو کہ حکومت کے تحادی ہیں انہوں نے بقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے احلیت کی اختیار کر لی چار ان کے ممبر ہیں جو وہاں پر سپورٹ کرتے تھے یوں عددی طور پر چار لوگوں کی کمی ہو گئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو پہلے ہی بڑی سلم جس کے پاس میجارٹی ہے ٹوٹل نمبر اس کے پاس ٹوٹل سارے ملا جولا کے کوئی ایک سو چیاسی نمبر بنتے تھے جس میں سے پہلے ہی کوئی ایک دو انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ شاید حکومت سے الیت کی اختیار کر چکے ہیں اس کے بعد کوئی پچھلے اٹھالیز گھنٹے میں جمہوری وطن پارٹی کے شازین بکتی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی حکومت کو اپنا ایک الٹیمیٹم دے دیا انہوں کی پاس بھی ایک سیٹ ہے اور پھر شازین بکتی جو ہیں وہ آج حاون میر صاحب کے پروگرام میں اپیئر ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ کہا کہ ہم سے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے آخذرم اینگل صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے اور اس کے بعد حکومت میں دونوں کو منانے کے لیے کمیٹی قائم کیوی ہے وہ کمیٹی کے ان سے مذاکرات اور نیگوسیشن بھی چل رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو اس میں کوئی خاطر کا کامیابی ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہوئی اب یہ بھی بات سانے آتی ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ جو ہے وہ بھی کمہت خوش نہیں اب متحدہ قومی مومنٹ کبھی بھی بہت خوش نہیں ہوتی وہ اکثر ناراضی رہتی حکومت سے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ساری صورتحال تو ڈیولپ ہو ہی رہی تھی اس ساری صورتحال میں راجہ ریاض صاحب جو ایک ایم اینے ہیں پی ٹی آئی کے ٹرکٹ پر الیکٹ ہوئے ہیں جو اس سے پہلے پی 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 اور پی ایم ایل این میں رہ چکے ہیں تو راجہ ریاض صاحب نے بھی اپنا ایک جھنڈا جو ہے بغاوت کا وہ انہوں نے اریز کر دیا ہے اور راجہ ریاض صاحب حامد بیر صاحب کے پروگرام میں اپیئر ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں موجودہ حکومت میں اس پورے سیٹ اپ میں جتنا ہمیں زلیل کیا جاتا ہے کبھی ہمیں اتنا زلیل نہیں کیا گیا ہمیں زلیل کیا جاتا ہے بیوراکرسی ہماری کوئی بات نہیں مانتی منسٹرز بھی ہمیں کوئی خاطر میں نلاتے ہمیں کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور آج وہ عارف نظامی صاحب کے پروگرام میں پیش ہوئے وہ آئے اور عارف نظامی صاحب کے پروگرام میں آکے ہم نے کہا کہ پرائیم منسٹر نے بقاعدہ بیوراکرسی کو انسٹرکٹر کھائی ایڈوائیز کر رکھی ہے کہ ایمین اے ایمپی ایز کی کوئی بات جو ہے وہ نامانی جائے اسی لیے بیوراکرٹس جو ہیں جو سیول سرونٹس ہیں وہ ہماری کوئی فون کال کا جواب تک نہیں دیتے اور وہاں پہ راجہ ریاض صاحب نے یہ شوشہ بھی چھوڑ دیا کہ پی ٹی آئی کے اندر نیشنل اسمبلی کے اندر کوئی بیس بائیس پچیس لوگوں کا ایک فوروڈ بلوک پوٹنچلی موجود ہے جب انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ میڈیا کوئی اشیوز چاہیے ہوتے ہیں اور ابھی ایک نئی سپیکریشن شروع ہو گئی ہے کہ امران خان کی اور تحریک انصاف کی جو حکومت ہے کیا وہ اب ایک سیریس کرائیس میں ہے کیا واقعی حکومت ایک سیریس کرائیس میں ہے اگر کرائیس ہے تو اصل میں وہ کرائیس کیا ہے اور ان تمام چیزوں کا جو بیک گراؤنڈ کیا ہے لیٹس ٹیک اپ بریتھ ایک سانس لیں ٹھنڈا اور اس کا ہم ایک انیلیسس کرتے ہیں لیکن اب یہ کچھ میں نے چیزیں لکھ کے رکھی نہیں ہے کہ ہم ایک انیلیسس کر لیتے ہیں اس وقت ہم جب نیشنل اسیمبلی کے فگرز دیکھتے ہیں سیٹس کے تو تین سو بطالس کے تری فورٹی ٹو کا یہ جو ایوان ہے یہ جو نیشنل اسیمبلی ہے اس کے اندر آپ کو ایک سو بہتر سیٹیں منیمم چاہیے ون سیونٹی ٹو کا نمبر چاہیے حکومت بنانے کے لیے اور اس وقت جو ڈیپارچرز ہوئے ہیں اس کے بعد اس وقت نیشنل اسیمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس صرف ایک سو ستتر میمران کی سپورٹ حاصل ہے ون سیونٹی سیون کی تو انتہائی سلم قسم کی مجورٹی ہے ایٹ تپیک پاکستان تحریک انصاف کو ایک سو چیاسی ون ایٹی سیکس میمران کی سپورٹ حاصل تھی جس میں چار میمبر جو ہیں وہ بھلوجستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے تھے ایک شازین بکتی صاحب جہمہوری وطن پارٹی کے چار انڈیپینڈنٹ تھے اب صورتحال یہ ہے کہ چار چلے گئے ایک چلا گیا جہمہوری وطن پارٹی کا چار چلے گئے بلوجستان نیشنل پارٹی کے پانچ چلے گئے جو انڈیپینڈنٹ چار تھے وہ میں سے بھی دو چلے گئے کل مختار اس وقت کوئی ون سیونٹی سیون کی سپورٹ ہے انتہائی سلم قسم کی مجورٹی ہے اس ون سیونٹی سیون کے اندر بھی پی ٹی آئی کی جو اپنے سیٹیں ہیں سیٹس ہیں ڈیریکٹلی الیکٹرڈ اور جو ان کی ریزرڈ ہیں اور مائنورٹی سیٹس ہیں وہ ٹوٹل ون ففٹی سیکس ہیں ایک سو چھپن ہیں قلبن ایک سو تئیس ان کے اپنے ہیں ڈیریکٹلی الیکٹرڈ ہیں اور باقی ان کو سپورٹ حاصل ہے ایم کیوم کے ساتھ مہمران کی پی ایم ایل کیو کے پانچ مہمران کی بھلوچستان عوامی پارٹی کی پانچ مہمران کی گرینڈ ڈیموکرٹک آلائنس جی ڈیر کے تین مہمران کی اور شیخ رشید کی ایک سیٹ ہے پھر چار ان کے ساتھ انڈیپینڈنٹ ہے تو یہ حساب کتاب ہے کہ چھے سات انڈیپینڈنٹ اکائیاں ہیں دوسرے درجہ کی پارٹیز ہیں چھوٹی پارٹیز ہیں جن کی مدد سے اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ایک سو ستتر سیٹس ہیں اپوزیشن کے پاس اس وقت ایک سو چھپن سیٹے ہیں اور یوں اگر صرف ایک نمبرز گیم آپ دیکھیں اور یہ جتنی ناراض پارٹیز ہیں یہ انڈیپینڈنٹس ہیں یہ جتنی اس وقت پارٹیز کی سپورٹ حاصل ہے اگر اس میں کچھ سیریس ڈیفیکشن ہو جاتی ہے امکیو ام بھی الگ ہو جاتی ہے بلوچستان عوامی پارٹی بھی الگ ہو جاتی ہے تو ٹیکنیکلی سپیکنگ تکنیکی اعتبار سے اپوزیشن کے ایک سو چھپن مہمدان میں اگر پندرہ بیس لوگوں کا اضافہ ہو جاتا ہے بیس کا اگر اضافہ ہو جاتا ہے ایک سو چھہ سٹھ ایک سو چھہتہ ہو جاتے ہیں تو پھر اپوزیشن جو ہے وہ اس ایبان کے اندر اپنی حکومت جو ہے وہ بنا سکتی ہے لیکن ایک سیکنڈ کے لیے رک جائیں کہ اپوزیشن واقعی اپنی حکومت بنا سکتی ہے اپوزیشن کی جو ایک سو چھپن سیٹوں کا نمبر ہے یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا نمبر نہیں ہے یہ کوئی ایک پارٹی یا ایک اکائی یا ایک یونٹ نہیں ہے یہاں پر چوراسی ایٹی فور سیٹس ہیں پی ایم ایل این کی ففٹی فور یا ففٹی فائف سیٹس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی یہاں پر کوئی پندرہ یا سولہ سیٹیں ہیں متحدہ مجلس عمل کی جسے لیڈ کرتے ہیں جس کا کنٹرول مولانا فضل رحمان کے ہاتھ میں وہ بھی آگے ایک کمبینیشن ہے پارٹیز کا اور ایک سیٹ ہے اے این پی کی اگر ساری ریبلیس پارٹیز یا مائنورٹی پارٹیز یا سیکنڈری پارٹیز یا جو ایل ایٹ پارٹیز ہیں پی ٹی آئی کی جو سات اکائیاں بنتی ہیں وہ سب اپوزیشن کو جوائن کر لیتی ہیں تو یہ ایک الائنس بن جائے گا گہرہ جماعتوں کا دس یا گہرہ جماعتوں کا الائنس بن جائے گا اس قسم کا کوئی الائنس کوئی سستینبل کوئی ڈیوریبل چلنے والی حکومت قائم نہیں کر سکتا یہ تو ایک ایسا الائنس ہوگا جو تین چار مہینے کی بھی حکومت نہیں چلا سکتا سو یہ بات بڑی کلیر ہونی چاہیے ہمیں کہ پی 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 اور پی ایم ایلن اور خاص کر کے جب تک پی ایم ایلن کی ڈیسیشن میکنگ نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے جب تک لندن میں بیٹھے وی نواز شریف صاحب تاہیات ہیں پی ایم ایلن کے کنٹرول میں ہیں وہ اس قسم کے کسی ہاؤس کو پی ایم ایلن سپورٹ نہیں کرنے لگی جس کی لانجیوٹی تین چار مہینے سے زیادہ کی نہ ہو ایسا سیٹ اپ صرف اس وقت مارز وجود میں آ سکتا ہے انٹیرم گورنمنٹ کے طور پر جب یہ سیٹلمنٹ ہو جائے جب پی ایم ایلن کو کوئی یہ گیرنٹی دے دے کہ ہم بہت جلدی انفیر کہلیں ان کو ایک ایسے جنرل الیکشن کرائیں گے جس میں پی ایم ایلن کو دوبارہ الیکشن جیتنے کی امید ہو صرف اسی کنڈیشن میں پی ایم ایلن اس قسم کے کسی انٹیرم کمزور حکومت کے سیٹ اپ کو سپورٹ کر سکتی ہے دنیا میں بہت سی ایسی ایکزامپلز ہیں جب اس قسم کی مائنورٹی گورنمنٹ برٹن میں ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہم نے دیکھی 1989-1990 میں 91 کے پیریڈ میں ہم نے کچھ چھ سات آٹھ مہینے کی گورنمنٹ دیکھی تھی چندرہ پرائم منسٹر چندرہ شیکر کی ہندوستان میں جب وی پی سنگھ کی گورنمنٹ درمیٹکلی طور پر جب بی جے پی نے اپنی سپورٹ بڈرو کر لی اور رام جنمہ بھونی مومنٹ کے حوالے سے اور وی پی سنگھ کی گورنمنٹ فال کر گئی تھی تو کانگریس کی سپورٹ سے جنتہ پارٹی کی ایک لیڈر چندرہ شیکر نے ایک انٹیرم گورنمنٹ بنائی تھی جس کا واحد مقصد یہ تھا کہ جو الیکشن اس وقت ہونے تھے کہیں نومیبر 1990 کے ان کو ڈیلے کیا گیا تاکہ کانگریس کو الیکشن کا وقت ملے اور پھر جون میں الیکشن ہوئے جس میں کہ کانگریس جیت گئی اور درمیان میں راجعہ گاندی کی میرے خلال اسیسینیشن ہو گئی تھی ورنہ شہر کانگریس جیت بھی نہیں سکتی وہ الیکشن بہرحال تو اس طرح کی منورٹی گورنمنٹی انٹیرم سیٹ اپ تو بن سکتا ہے لیکن پاکستان میں کوئی اس وقت اس قسم کے سرکمسفینسز ہیں نہیں جہاں نواز شریف صاحب کو یہ امید ہو یا ان کو کوئی یہ امید دلائے اگر کوئی ایسی دلار آئے مجھے اس کا برے میں پتہ نہیں ہے تو اس وقت تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ساری کی ساری سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی سمید اسی طرح کی اوپر کام کریں گی اور یہاں کوئی کسی قسم کی پولیٹیکل چینج اس موقع پہ نہیں آسکتی لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے جو فواد چہدی صاحب کا دوسرا کومنٹ تھا وائس آف امریکہ کے انٹیوی میں اور جو سوہیل وڑائیت صاحب کے انٹیوی سے ملتے جلتے کومنٹس کے وہ کومنٹ یہ تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے خود جون کے دست میں ایک ایک پندرہ سولہ جون کو اپنے ہی کیابنٹ ممبرز و منسٹرز کو یہ کہا ہے کہ اگلے پانچ مہینے ساڑھے پانچ مہینے چھ مہینے غالباً اشارہ ان کا 31 دسمبر 2020 کی طرف تھا کہ ان چھ مہینوں میں اگر پی ٹی آئی نے اپنی پرفومنس امپروف نہ کی کچھ کر کے نہ دکھایا تو پھر سیاسی صورتحال جو ہے وہ حادثے نکل جائے گی پھر وہ کنٹرول نہیں ہو سکے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کو بلکل صحیح ادراک ہے اس وقت پاکستان کی جو اکنومک صورتحال ہے اور مسئلہ ایک ہی ہے پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ کے سامنے ایک ہی چیلنج ہے اور چیلنج خالصاً اکنومک ہے اس کو گورننس کا نام دے دیں اس کو انسٹیوشنل ریفارم کا نام دے دیں اس کو جی ڈی پی کہہ دیں اس کو ٹیکس کلیکشن کہہ دیں اس کو کچھ بھی کہہ دیں مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو پاکستان کے گروس ٹومیسٹک پروڈیکٹ میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے نہ پاکستان اپنی ایکسپورٹس کو کمپیٹیٹیو بنا پا رہا ہے جتنی امپورٹس کم کرنی تھی وہ امپورٹس کم ہو چکی ہیں پاکستان کے اوپر جس قسم کا ڈیٹ برڈن ہے ایکسٹرنل ڈیٹ پیئیمنٹس کا اور انٹرنل ڈیٹ پیئیمنٹس کا وہ مسلسل جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے حکومت کوئی جوب کریئیشن نہیں کر پا رہی کوئی امپورٹس نہیں حکومت کر پا رہی کوئی واضح ایسی چیز گارمنٹس کی سامنے نہیں آ پا رہی جس کی بیسس پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ گارمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہر دل عزیز بنا سکے گی یا کچھ کر کے دکھا سکے گی اور اگر یہ صورتحال چھ مہینے ناس سے یہ آپ کے کہلے آٹھ مہینے نو مہینے اور زاری رہتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے ایک irreversible situation قائم ہو جائے گی ایک ایسی irreversible situation جس میں وقت سے پہلے جس میں پانچ سال کے الیکشن کا جو آرگمنٹ ہے وہ بالکل بے مانی ہو جائے گا اس وقت تو پی ایم ایلن کی اور پی 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 کی خواہش یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں جن کا حل کسی سیاسی جماعت کے پاس کسی کوئیلیشن کے پاس کسی گارمنٹ کے پاس نہیں ہے اس ایکنومک مسائل کا حل تو پی ٹی آئی ان میں مارک ہاتی رہے اور زلیل سے زلیل تر ہوتی رہے تاکہ جیسے جیسے الیکشن کا وقت کریم آئے پی ٹی آئی کی اگلے الیکشن میں کوئی واضح performance کرنے کی ability جو ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جائے تو challenge جو دہرکی کا گوئی ہے جو عمران خان نے کہا ہے جو فواد چودری نے بتایا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی گارمنٹ اپنے چھ مہینے میں سلسل روپے کے خلاف بڑھتا چلا جا رہا ہے جہاں gross domestic product اور productivity کا کچھ ہو نہیں پا رہا job creation نہیں ہو پا رہی ہے یہ سب بسائل اگر اسی طرح سے رہتے ہیں straight bank کے گورنر اتنے ہی insensitive رہتے ہیں پاکستانی روپے سے جتنے کہ جناب رضا باکر صاحب ہیں اب تک تو پھر یہ ساری صورتحال جو ہے وہ یقینی طور پر control سے باہر ہو جائے گی آج اتنا ہی مجھے join کیجئے اس چینل میں for this kind of analysis very soon I'll come back thank you